السلام علیکم فرنڈز آج اس ویڈیو میں آپ کو انزو فراری کے بارے بتانے والا ہوں جن کا موٹو تھا کہ think and act as a winner in order to achieve your objectives انزو انزل میں وہ فراری کے پیدائش موڈیما نورڈن اٹلی میں ہوئی تھی 18 فیبری 1898 اس وقت سنو فال ہونی کے بعد اس وقت ان کے پیرنٹس کو دو دن تک انتظار کرنا پڑا انزو فراری کے برد کو ریکارڈ کروانے کے لئے ان کی مو میڈل گیزہ ایک ویلدی فیملی سے تھی اور ان کے فادر ایلفریڈو فراری کی ایک میکینک ورکشاپ دی جس میں ان کے 30 ایمپلائیز تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ میٹل بھی پروائیڈ پرتا تھا دے نیشنل ویل بیس کو انزو فراری کے ایک بڑے بھائی بھی تھے جن کا رام تھا ایلفریڈو فراری جونیا جن کا نکنیم تھا دینو انزو کے کچھ پیشنز بھی تھے جس میں سے پہلے تھا سپورٹس جرنلیزم نو سال کے عمر میں انزو نے اپنا آنٹیکل پبلش کروایا تھا ایلی کی سب سے بڑے نیشنل سپورٹس نیوز پیوپر میں ان کا سیکنڈ پیشن یہ تھا کہ انہیں ایک آپرا سنگر بننا تھا اور سیٹرڈے نائٹ ان کے فادر انہیں اور ان کے بڑے بھائی دینو کو تھیٹر لے کر جاتے تھے انزو کا تھرڈ پیشن سپیٹ تھا وہ اکثر موڈرنا کی سرکو پر بائی سیکل اور رولر سکیٹس میں نظر آتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ نائنٹین و ایٹ میں ان کے فادر انہیں اور ان کے بڑے بھائی دینو کو ایک موٹو ریس میں لے گئے تھے بولونیا میں جس کی وجہ سے انزو کا اس طرح کی چیزوں میں انٹرس بڑھنے لگا بجائے کسی اور چیز کے ابلے کچھ سالوں میں انزو اور ان کے بھائی دینو نے ریکٹی موٹر سائیکلز پر اپنا کانفیٹنس بیلد کیا اور اپنا آٹوگرافز کو پریکٹس کیا یہ سوچتے ہوئے کہ آگے کتنا سکسیسل ہوں گے مگر پھر میں نائنٹین فیفٹین میں ویلڈ وارڈ ون سٹارٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے بڑے بھائی دینو کو آرمی میں جانا پڑا ہنگیرین سے لڑنے کے لئے نائنٹین سکسٹین میں سپینش فلو کی وجہ سے ان کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور اسی سال میں اسی اپیڈیمک کی وجہ سے ان کے فادر ایل فریڈو فراری کی بھی ڈیتھ ہو گئی جس سے وہ اپنے اور اپنی مدھر کے ایکسپینسز پورے کر سکیں انزو ایک انسٹرکٹر کی جوب کر رہے تھے ایک میٹل سکول میں آگے جاکے انزو جب اٹھارہ سال کی وقت انہیں تھرڈ ریجیمنٹ آف آلپائن آرٹی لیری میں کام کرنا پڑا مہا پر ان کے لقام سوفیسٹیکیٹیڈ مشینری کو مینٹین کرنا تھا جس سے آلپائن ٹروپس آرٹی لیری پیسز کو ماؤنٹین اور گلیچرز پر لے کے جاتے تھے اور وہ سوفیسٹیکیٹیڈ مشینری اور کچھ نہیں بلکہ ڈانکیز اور میولز ہوتے تھے یعنی انہیں ڈانکیز اور میولز کے شیوز کو چینج کرنا تھا یا ریپیئر کرنا تھا جب بھی وہ خراب ہو جائے نائنٹین ایٹین کی ونٹر میں انزو لکیلی بیمار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں ان برفیلے ماؤنٹین سا اٹھا کے ہاسپٹل میں بیس دیا گیا تھا ٹریٹمنٹ کے لئے جہاں پر وہ فلی ریکوارڈ ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گئے تھے نومبر میں اس کے بعد انزو ٹیلین چلے گئے جاب کی تلاش میں انہوں نے فیئٹ نام کی کمپنی میں اپلائے کیا تھا ایس ای ٹیس درائیور اور میکینک لیکن انہیں اس کمپنی میں جاب نہیں ملی بلکہ انہیں ایک چھوٹی کمپنی میں جاب مل گئے جس کا نام تھا سی ایم این یعنی انیٹین نائنٹین کی شروعات میں وہ ایک ٹیس درائیوری تھی لیکن اس کے تھوڑے ٹیم بعد انہیں ایک ریس ڈرائیور بنا دیا گیا اور انہوں نے یہاں سے اپنے سفر شروع کیا پروفیشنل کار ریسنگ کا انزو ایک اپل ریس پر پرفارم کر رہے تھے جس میں انہیں پارما سے لے کے دوسری لوکیشن پر جانا تھا جس کا نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ریس میں وہ سی ایم این موڈرل ٹیوٹین ٹوئنٹی کو رائٹ کر رہے تھے جو ایک فور سیلنڈر ٹو پوائنٹ ٹی لیٹر انجن کار تھی اس ریس میں ان کی پوزیشن فورت آئی جو ایک بگنر کے حساب سے بہت زیادہ اچھی ہے لیکن انہیں پتا تھا کہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد 23 نومبر 1919 میں سی ایم این ٹیم نے انہیں ٹارگا فلوریا میں ریس کرنے کا موقع دیا جو اٹلی کے ایک پریسویجیس موٹر ریسنگ کامپیٹیشن تھا یہ ریس انزو کے لئے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی کیونکہ اس ریس میں فیوٹ ٹینک میں کچھ پرابلم آگئی تھے جس کی وجہ سے انزو کو پورٹی منٹس کا نقصان ہوا اس کے بعد انزو نے سوٹا فرشینی کو چھوڑ دیا اور انہیں الفا رومیو نے ہائر کر لیا جو اس وقت کی بہت بڑی کمپنی تھی اور اگلے ٹارگا فلوریا جو نومبر 1920 میں ہوا انزو اس میں الفا فورٹی سکسٹی ڈرائف کر رہے تھا جس میں سکس لیٹر انجن لگاوا تھا اور اس ریس میں ان کی پوزیشن سیکنڈ آئی اور اسی کی وجہ سے الفا رومیو اور انزو فراری کی اچھی کولیبوریشن کی شروعات ہوئی جن میں سے ایک ریسنگ انڈسٹری کا پریزنٹ تھا اور ایک ریسنگ انڈسٹری کا فیوچر تھا 1921 میں ہونے والے گرانٹ ٹرکس اف بریشیا میں وہ ایک اور سلوے میڈل جیتے لیکن انہوں نے اسی ریس میں اپنے پہلا ایکسیڈنٹ بھی فیس کیا ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوا کیونکہ ریس کے دوران آکسن کا ایک جھنڈ ریس ٹریک پر آ گیا جس کی وجہ سے انزو کو سپیڈ میں ٹرن لینا پڑا اور اسی کی وجہ سے ان کی گاڑی سکیڈ ہو گئی اور ایک ہالٹ میں جا کے ٹکر آ گئی لیکن پھر بھی انہوں نے ریس کو کنٹینیو کی اور سلوے میڈل جیت گیا 1923 میں انہوں نے ایک اور وکٹری جیتی دے سٹی آف گرمینہ میں جو ان کے ہوم ٹاؤن سے بہت زیادہ دور نہیں تھی اسی ریس میں انہوں نے اپنے دو وی ای پی فین سے ملنے کا موقع ملا کاؤنٹ اینرک بریک اور پولینہ بریک اینرکو بریکہ ان کی وائف پولینہ بریکہ نے اپنے سن کو خویا تھا وائلڈ وار ون میں ان کے سن کیپٹن فرنسس کو بریکہ ایک سیٹی فائٹ پلائر تھے جنہوں نے وائلڈ وار ون میں 34 اینیمی پلینز کو مار گی رہا تھا ان کے بیٹے فرنسس کو بریکہ کے پلین پر ایک ایمبیلیم تھا جو سیمبل تھا سپیٹ کا تو کیونکہ انڈری کو بریکہ اور ان کی وائف پولینہ بریکہ انزو کو ایک گفت دینا چاہتے تھے تو انہوں نے بولا کہ کیوں نہ وہ اس ایمبیلیم کو ایڈاپ کر لے ایسا چارم اور انزو نے اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر لیا اور اسی کے بعد سے انزو کی ہر کار پر یہ ایمبیلیم پینٹ ہونے لگا جو ایک طرح سو نے ریپریزنٹ کرنے لگا اور یہی وہ ایمبیلیم تھا جو آگے جا کے دو لیجنڈری موٹر کمپنیز کو ریپریزنٹ کرنے والا تھا وہ دو لیجنڈری کمپنیز فراری اور پورچ تھی اور وہ ایمبیلیم ایک بلیک ہارس اس ایمبیلیم کی وجہ سے انزو کو ایک لکی چارم تو ملا کیونکہ 1924 میں وہ ایک اور کمپیٹیشن جیتے جس کا نام تھا کوپا ایسر بو جس کی وجہ سے ایٹلی کے پرائیم منسٹر کا ان پر دیان گیا جن کا نام تھا بینیٹو مسلینی اسی سالمنزو فراری کو ان سے ملنے کا موقع ملا جب پرائیم منسٹر موڈینا میں ایک سینیٹر سے ملنے آئے تھا اور فراری بھی وہاں پر موجود تھے اور اسی دن پرائیم منسٹر نے انہیں اپنی لیمو چلانی کی پیشکش کی فراری نے اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا لیکن پرائیم منسٹر کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ ان کی گھاڑی کو سلو اور دیان سے چلائیں گے فراری نے سوچا کہ وہ ایک بہترین ڈرائیور ہونے کا ثبوت دیں گے اور وہ کوئی بھی کربر نہیں کریں گے اس ڈرائیور کے اندر انہوں نے کوئی بھی کربر نہیں کی لیکن انہوں نے ڈرائیورنگ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ انہوں نے تقریباً سارے پیسنجرز کو مار ہی دیا تھا تو اگر آپ کو انزو فراری کے اوپر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل کے ایکن کو دبائیں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن مل جائیں گی اور ہاں آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ